ارفان پتھان کا افغانستان کے جیتنے پر ڈانس سیلیبریشن اور شہزاد روئی کی ایک ویڈیو اس نے حل جل مچا رکھی ہے پاکستان اس لنیا میں اگزسٹ نہ کرتا تو ارفان پتھان کا گھر کیسے چلنا تھا اس کی روزی روٹی کیسے چلی افغانستان مطلب افغانستان انبلیوبل واقعی ان کا ناچنا بنتا تھا آج واقعی ان کا جو ہے نا وہ اکڑنا بنتا تھا اور دیکھیں ہم نے کہ ارفان پتھان صاحب ہی وہ راشد خان کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے تو یہ ہماری گلتی ہے سر ہم نے تینوں فارمیٹ میں کچھ نہیں کیا اور یہ پلیئر بھارت میں سرزمین پر ایک چھکا نہیں مار پا رہے چوکا نہیں مار پا رہے وکڑ نہیں لے پا رہے یہ کریں گے گزوائے بھائی ہم آپ کے فان ہیں دکھ ہوتا ہے ہے رہا کچھ نہیں ہوتا یار گیم ہے ہوتا رہتا ہے گیم ہے تو ایسا کیوں یار اتنا دکھ ہوتا ہے یار جب پاکستان مسکار دوستو جب سے پاکستان افغانستان سے ہارا ہے تب سے پاکستانی جنتا اور پاکستانی میڈیا لگتار اپنے کھلاریوں کو ٹرول کر رہی ہے کہ پاکستانی پلیئر سے صرف باتیں بنا رہا ہے سے کھلنا نہیں آتا ہے وہی دوسری طرف افغانستان پلیئرز جیت کا جسم منا رہا ہے دوستو یہی نہیں پاکستانی میڈیا یہ بھی بول رہی ہے افغانستان گروہ کھل رہا ہے بھارت میں تو چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو ایک تو خبر کیا اب تو خبر برانی ہو چکی افغانستان نے پاکستان کو ہرایا اس کے بعد ہم نے پروگرام بھی کیا لیکن جو طوفان ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ پاکستان میں اب شاید اس سے زیادہ غمزدہ ہونے کی ضرورت اس بات پر ہے کہ پاکستان ہار گیا لیکن لوگ اس بات پر زیادہ غصے میں ہیں کہ ارفان پتھان نے افغانستان کے جیتنے پر ڈانس کیوں کیا ہے ارفان پتھان کو کیا پرابلم ہے کہ وہ افغانستان کی جیت پر ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے ہی انڈیا کی جیت ہے سب بہت غصہ پایا جاتا ہے پاکستان کے جو یوتھ ہیں اور نوجوان وہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں ویڈیوز بنا بنا کر ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ارفان پتھان نے افغانستان کے ساتھ سیلیبریشن میں اس حد تک کیوں شامل ہوئے کہ وہ انہوں نے ڈانس کیا ان کے ساتھ اور وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انڈیا جیتا ہے افغانستان کی ٹیم کا حصہ ہے وہ اور لوگوں نے تو یہاں تک کہ پاکستان کی وجہ سے روزی روٹی لگی سکور کارڈ دیکھی تھی مجھے I was like you know I was shocked to see this score card you know like you know کہ یہ 282 or 7 or 8 out I guess اور وہاں پہ 286 اور 2 out that was افغانستان مطلب افغانستان unbelievable واقعی ان کا ناچنا بنتا تھا آج واقعی ان کا جو ہے نا وہ اکڑنا بنتا تھا آج کیونکہ ان کو آپ نے کیک دے دی آج ہار کے وہ کسی ٹیم سے ہار کے اتنا خوش نہیں ہو تو شاید ایسی وکٹری کوئی ٹیم ان کے نصیب میں نہیں لکھ کے جائے گی ایسی وکٹری ایسا کوئی بھی نہیں جتائے گا انہیں اس طرح کی جیت انہیں کوئی بھی نہیں دلائے گا test me یہ آپ ہی لوگ ہیں جو فضول فضول ٹیموں کے سامنے بھی جو ہے نا وہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیتے ہیں اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے مطلب آپ لوگ کے دماغ بند ہو جاتے ہیں اور وہ پٹیاں جو آنکھوں سے نہیں اتر رہی ہیں وہ ٹیپ لگی ہوئی ہیں مطلب اس ٹائم آپ کہیں اور آپ کہیں اور سوچنے لگتے ہیں کچھ پلیئرز کی شادیاں وادیاں بھی ہو رہی ہیں تو ان کا دھیان ماں چل جاتا ہے گھر پہ شاپنگ ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے مطلب بابر آزم اگر آپ کپتان نہ ہوتے تو آپ پہ تنکید بھی نہ ہو رہی ہوتی اتنی زیادہ ہم سب پہ تنکید کر رہے ہیں لیکن آپ کو سپورٹسمن دکھانی چاہیے تھی سیونٹی فور آپ آؤٹ کر کے آپ چلے گئے آپ باتے کرتے کھولی کی آپ وہاں پہ دوستیاں نہیں باتے ہیں تو آپ ان سے یہ سب سیکھتے کیوں نہیں ہے کہ match کیسے فنش کیا جاتا ہے آپ یہ کہیں کہ لوگ جو بول نہیں ہے یہ غلط کیا رہے ہیں بھائی ہم آپ کے فان ہیں دکھ ہوتا ہے آپ کا پاکستانیوں کا کمیٹمنٹ ہے ہی نہیں اپنی دیش کی اور آپ کا کمیٹمنٹ نہیں ہے آپ کا کمیٹمنٹ کرکٹ کی اور نہیں ہے دکھتا ہے وہاں پہ جب بولنگ کرتے ہو تو کہتے ہیں بیٹنگ پیچھ ہے بیٹنگ کرتے ہو تو کہتے ہیں بولنگ پیچھ ہے دس بہا نے کراؤڈ نے جیشری رام بول دیا ٹھیک ہے کسی نے ہمیں دل دل پاکستان نہیں بجا یار فور ہیونس سیکھ سٹاپ میکنگ ایکشیوزز آپ بچے ہو کلاس میں کہ ایک دعا کے ساتھ اکرام کریں گے اللہ میاں جو گیارہ مظلوم پاکستانی انڈیا میں فسے میں انہوں نے مزد فرما اللہ میاں پندرہ 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 اور بھی لوگ پاکستانی کرکٹ پلیئر بہی آپ لوگ تو بہت جذبے والے فارم سے آتے ہیں مسلمان تو ہمیشہ کہتا ہے نا کہ ہم بہت جذبے والے فارم سے ہیں ہمارے اندر بہت جذبہ ہے تو تھوڑا بہت جذبہ گراؤن پہ بھی دکھانا چاہیے تھا نا تھوڑا بہت تو دکھانا چاہیے تھا جو پاکستان ہر روز گزوائے ہند کی بات کرتا ہے بہو بیٹیاں تو سمن نہیں رہی ہیں کم سے کم دو چار بگیڑی سمال لیتا وہ بھی نہیں ہو سکا جو پاکستان ہر روز جہاد کی بات کرتا ہے وہ کرکٹ سٹیڈیم اور گراؤن پہ بلہ نہیں چلا پا رہا ہے جو پاکستان کے اسلامی پریچر ہر وقت جہاد اور لڑائی جھگڑے اور آتم کی بات کرتے ہیں نعرہ لگاتے رہتے ہیں جان لینے کی بات کرتے رہتے ہیں صحیح سے بول پھیکنا بھی نہیں آتا ہے پاکستانی کرکٹرز کو اور صحیح سے بلہ پکڑ کر کے بلہ چلانا بھی نہیں آتا ہے اور یہ بات پوری دنیا کے سامنے نیٹ اینڈ کلین ہو چکی ہے ابھی آپ نے کہا کہ بے عزت کیا جا رہا ہے دیکھیں پاکستان کو ایک بے عزت خوم کو بے عزت کرنے کا کوئی تک نہیں ہوتا ہے کوئی تک نہیں ہوتا ہے ایک پاکستان کی ایک جذبے والی مسلمان خوم ہے اسلامی دیش کی جو اسلام کو پہلے رکھتا ہے دیش کو بعد میں رکھتا ہے تو جب اس کو دیش سے محبت ہی نہیں ہے تو وہ دیش کے اہنکار کے لیے دیش کے مان سمبان کے لیے کھیلے گا ہی کیوں اگر کرکٹ پلیئر کے دل میں پاکستانی کرکٹ پلیئروں کے دل میں اس کا پاکستان اس کا دیش سربو پراثم ہوتا تو وہ ضرور دیش کے آن بان شان کے لیے کھیلتا ہمارے بھارت میں جو چھوٹے چھوٹے بچے جو کرکٹ کھیلتا ہے نا گلی پوچے میں وہ بھی بابر آزم اور تھرک آزم سے اچھا کھیلتے ہیں وہ بھی اچھا کھیلتے ہیں اتنا خراب پرفارمنس اتنا خراب پرفارمنس کہ یہ افغانیوں سے ہار گئے اور وہ بھی آٹھ وکٹ سے کون ہارتا ہے کون ہارتا ہے آٹھ وکٹ سے اس اس ٹو مچ بھارت اور پاکستان کا جب مچ ہوا تھا ان سے ایک چھککا نہیں لگا ایک چھککا نہیں لگا پورے مچ میں بھائی سب سے بیردوتی کی بات تو یہ ہی تھی کہ بھارت گیا کے ٹانگے کام گئی ایک چھککا نہیں مار سکے اب آپ سوچو کہ گزوائے ہن کرنے والے جزبے والے پاکستان کے لوگ اور یہ پلیئر بھارت میں سرزمین پر ایک چھککا نہیں مار پارے ایک چھککا نہیں مار پارے ایک وکٹ نہیں لے پارے یہ کریں گے گزوائے ہن ان کا ایکسکیوز کیا ہے کہ بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ لگ رہا تھا جیسی آرام کا نعرہ لگ رہا تھا اس لیے میرا فوکس خراب ہو گیا تو چلی ہم مان لیتے ہیں کہ یہ گزوائے ہن کے جذباتی اور بڑے جذبے والے فارم کے سندھ میں پیوکے میں اور کراچی میں ہم جیسے پانچ لاکھ لوگ اگر انٹر کر جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ایسے ہی گھر کے اندر چھپ جائیے گا اور ہم لوگ اپنے انڈیا میں اس کو جوڑ لیں گے کیونکہ آپ کا تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینک لائک سسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اپنے آگلی ویڈیو میں جائے بھارت ملتے ہیں